میں وہ آدم گزیدہ ہوں جو تنہائی کے سہرہ میں خود اپنی چاپ سن کے لرزہ براندام ہو جائے کولمبو میں واقعے اس زیرے زمین تیخانے میں میری انچیو سادی کے سامنے میز پر کھانا رکھ رہی تھی اور وہ کاؤچ پر بیٹھا بازو سینے پلپیٹے کبھی کھانے کو دیکھتا کبھی میری کو پہلے گارڈ سے کوئی سے چکھے پھر میں کھاؤں گا ہم سب کھا چکے ہیں پھر لے جو یہ کھانا مجھے کیا ماروں تو لوگوں نے اس میں کیا ملایا ہو برہمی اور قدر اس طرح سے ٹریپ پرے تھی کے لیے میری متعجب رہ گئی سب کے لیے یہی کھانا بنتا ہے تمہارے کھانے میں کیوں کچھ ملائے گا کوئی پہلے کوئی اور چکے گا تب کھاؤں گا وہ زد کر رہا تھا پھر بیٹھے رو اسی طرح خفقی سے بڑھ بڑھا کر وہ باہی نکل گئی سادی نے کھانے کو نہیں چھوا ویسے ہی بیٹھا رہا کبھی سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیتا کبھی بازو اپنے گرد لپیٹ لیتا میں ڈر گیا ہوں کچھ دیر بعد خاور کے کمرے میں زمین پر بیٹھتے اس نے شکستگی سے اتراب کیا تھا خاور ایک کونے میں کھڑا لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو جو اس نے دروازے کے کنارے سے اکھاڑا تھا دیوار پر اگڑتا جا رہا تھا آواز پہ گردن کھما کر اسے دیکھا اس کے چہرے کے زخم اب بہتر تھی اور وہ پہلے سے تازہ دم لگتا تھا روز کھانا کھانے سے پہلے ڈراما نہ شروع کر دیا کرو یہ ہمیں زیر دے کر نہیں ماریں گے ہاشم لاشیں دیکھنا چاہے گا ورنہ ان کو لاش بنا دے گا یہ کسی قدرتی طریقے سے ہمیں ماریں گے سادی نے نگاہیں اٹھا کر بے بسی سے اسے دیکھا یہ میری ہاشم سے بات نہیں کرا رہے یعنی میرا اندازہ دروستہ ہاشم لا علم ہے وہ اب پھر سے لکڑی کا ٹکڑا دیوار سے رگڑنے لگا تھا منہمک اور مصروب ہم کب نکلیں گے یا سے خاور نے چونکر اسے دیکھا تو اس نے جلدی سے اضافہ کیا اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں تو جب تم تیار ہوگے وہ اٹھ کھڑا ہوا خاور کے سامنے بلکل مد مقابل اور گردن اکڑا کر بولا میں تیار ہوں خاور نے لکڑی کا ٹکڑا وہیں رکھا اور اس کی جانی مڑا چند نمہیں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا پھر ایک تم گھٹنا دھوڑا کر کے اس کے پیٹ میں مارا ایک کونی سے اس کے کندے پر ضرب لگائی اور پاؤں سے اس کے پیلو کو دکھا دیا سادی یکے بعد دیگر ضربوں سے بے اختیان نیچے کو گرا دھوڑا ہوئے پیٹ پہ دونوں بازو رکھے وہ درد سے چلایا تھا تم گھٹیا انسان مگر خاور نے اس کی طرف بازو بڑھایا اٹھو تمہیں باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا لڑنا تو بلکل بھی نہیں اٹھو یہ کیا تھا سادی نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما دورے ہو کر غصے سے اسے دیکھتا چیخہ تھا میں تمہیں بتا رہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں آتا اور لڑکیوں کی طرح مت رو میں نے سادہ ملٹری تقنیق سے تمہیں نیچے گرایا ہے مجھے پتہ ہے کسی کو کیسے مارنا ہے مار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کسی کو صرف گرانے یا بے ہوش کرنے کے لیے الگ طریقہ ہے کسی کو معذور کرنے کا طریقہ اور ہے اور قتل کرنے کا بلکل مختلف اٹھو اور میرے سامنے کھڑے ہو یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں جسمانی طور پر بہت مزدود بننا ہوگا ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ جب میں تمہیں قتل کروں تو تم کسی معصوم لڑکی کی طرح نظر آؤ بلکہ تمہیں کسی مرد کی طرح مقابلہ کر کے مرنا چاہئے اٹھو میں تمہیں سکھاتا ہوں تم سکھاؤگے مجھے میں تمہاری جان لے لوں گا وہ بپر کر کھڑا ہوا اور زور سے اس کو مکہ دے مارنا چاہا مگر خاور نے بروقت اس کا ہاتھ تھام کر مروڑا آہ وہ آنکھیں بند کر کے کراہا اسی گندے پہ کسی زمانے میں شیرو نے گولی ماری تھی دھو میں کچھ نہیں آتا اس کو پرے دھی کیلہ اور تاثب سے نفی میں سر ہلاتا کہنے لگا تم تیار نہیں ہو میرے ساتھ جانے کے لیے تمہیں تیار ہونا پڑے گا جاؤ کھانا کھاؤ اور سو جاؤ کل صبح ناشتے سے پہلے میرے پاس آنا پھر ہم تیاری شروع کریں گے سادھی نفرت اور غصے سے اسے دیکھتا دروازے کی طرف بڑھا اور سنو لکڑی کا ٹکڑا واپس اٹھاتے ہوئے خاور نے یاد دلایا مجھے کوئی شوک نہیں ہے تمہیں ساتھ لے جانے کا اگر چلنا ہو تو تم وہی کرو گی جب میں کہوں گا پر نہ رہو یہیں اور مرو یہیں سادھی نے زور سے دروازہ دے مارنے کے انداز میں بند کیا اور باہیں نکل گیا گارز نے خاموشی سے اس کو دیکھا اور اسی طرح کھڑے رہے یقینا خاور نے اسے مارا تھا گوڈ بیری گوڈ میرے شوک کی یہی لاج رکھ وہ جو طور ہے بہت دودھ ہے یونیورسٹری میں معمول کے مطابق رشتہ راہداریوں میں بھاند بھاند کی آوازیں بلند ہو رہی تھی ایسے میں اسامہ کو باہر انتظار کرتا چھوڑ کر ہنین تیز تیز ایک کاریڈور میں آگے بڑھتی جاری تھی اس کا چیرہ حیجان اور تذبذب کا عینہ دار تھا مگر چال مضبوط تھی فیصلہ کن تھی دفتن ایک دروازے کے قریب وہ رکھی نیم پلیٹ پڑھی علوم الدین شعبہ تفسیر القرآن اس نے وہ نام کئی دفعہ پڑھا اور پھر دروازہ کھٹکٹا کر کھولا اندر آفیس میں وہ اس کا انتظار کر رہی تھی میز کے پیچھے کرسی پہ براجمان وہ عمر رسیدہ خاتون تھی اسے دیکھ کر مسکرا کر اٹھیں اور اس سے ملی کرسی پیش کی ہنین چپ چاپ بیٹی سر جھکا لیا وہ اب سامنے جا بیٹھیں سادی کی کوئی خبر اور ایسے چند چھوٹے چھوٹے سوال کرتی رہی ہنہ سر جھکائے جواب دیتی رہی لپ کارتی رہی بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اپنی ٹیچر کی مہربان آنکھوں میں دیکھا میں بچپن میں بھائی کے ساتھ قرآن پڑھنے آپ کے گھر آتی تھی آپ کے پاس ہی ہم دونوں نے آخری دس سپارے حفظ کیے تھے آپ ہی نے ہمیں تفسیر پڑھائی تھی بلکہ قرآن سکھایا تھا مگر چند لمحوں کا وقفہ کیا پرس نیچے رکھا ٹیک لگا کر بیٹھی ذرا آرامتے ہوئی اور ٹیچر کی آنکھوں میں دیکھ کر بتانے لگی مگر میں کھوڑ چکی ہوں میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں نہ میں قرآن یاد رکھ پائیں نہ میں آرگنائزٹ ہوں نہ نیک ہوں نہ ٹائم مینج کرنا سیکھ سکی میں پجر میں اٹھنے ہی پاتی اور باقی نمازوں کے لیے دل نہیں چاہتا گو کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی پانچ وقت کی نمازی بن جاؤں مگر یہ بہت مشکل بہت بھاری چیز لگتی ہے وہ خاموشی سے سن رہی تھی اس بات پہ تائیت میں سر ہلایا نماز بہت بھاری چیز ہے واقعی مگر پھر وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو موہ اندھیرے نیند توڑ کر اٹھتے ہیں مگر نماز نہیں چھوڑتے وہ بے چین ہوئی ہنین اللہ فرماتا ہے بے شک نماز بہت بھاری ہے سوائی ان لوگوں پر جو خوشیت رکھتے ہیں خوشیت کیا ہوتا ہے اسے سارے اس پاک بھول گئے تھی خوشیت در ہوتا ہے اور خوشیت محبت ہوتی ہے مگر نہ یہ صرف در ہے نہ صرف محبت یہ محبت بھرا در ہوتا ہے جو انسان کو اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے پر مجبور کرتا ہے صرف محبت میں ہم ان کی بات نہیں مانتے یا صرف ڈر کے باعث ان کی اطاعت نہیں کرتے کوئی چھوڑی تو نہیں دے ماریں گے نہ مہمیں صرف یہ دھڑکہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ہمارا امپریشن نہ خراب ہو جائے ہم ان کو دکھ دینے سے ان کی محبت کی وجہ سے ڈرتے ہیں جس کے دل میں اللہ کے لیے ایسی خوشیت ہوتی ہے نماز اس پہ آسان ہو جاتی ہے تو انسان اپنے اندر یہ خوشیت کیسے پیدا کرے تمہاری جگہ کوئی اور پوچھتا تو اس کے آگے لمبی تقریر کر سکتی تھی مگر تم ہنین تم پریکٹیکل زیادہ پسند ہو پریکٹیکل زیادہ پسند کرتی ہو کہتے بے وہ لیٹر پیٹ سے چند کاغذ علیدہ کرنے لگی ہنہ مسکرادی وہ درست چگائی تھی یہ دو کاغذ لو انہوں نے دو کاغذ اس کے سامنے ڈالے اور پھر ایک سرخ اور ایک سبز کلم ان کے اوپر رکھے پہلے بائیں ہاتھ والے پہ ایک سرخ دائرہ کھینچو اور اسے سرخ رانگ سے اس کے اندر لکھ دی جاؤ کیا وہ رسان سے مسکرائیں فون پہ تم نے کہا تھا کہ تم نے بہت سی ایڈکشنز چھوڑی ہیں مگر تمہارا ہر مستہ اس تھی ہے کہ تم فجر پہ نہیں اٹھتی اب اس کاغذ پہ لکھو کہ جب تم فجر پہ نہیں اٹھتی تو تمہیں کیا ملتا ہے ہنین نے علج کر سوچا پھر لکھنے لگی تھوڑی سی مزید نین بہت سارا سکون گرم گرم بستر چند مزید خواب پلئیر سر اٹھایا اب اب اس کے ساتھ دکھو کہ تم اس وقت یوں سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کیسی لگتی ہو تمہارا کیا امپریشن جارہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے لمحے بھر کے لیے ہنین کے اندر کو چھیلا اس نے سر چکایا سرخ دائرے کو دیکھا پھر لکھنے لگی اس وقت میں اللہ کے سامنے کیسی نظر آ رہی ہوتی ہوں ایک غافل لڑکی جو سو رہی ہے جو نشیوں کی طرح سو رہی ہے جو روزے قیامت سے بے خبر ہے جس کو اپنے بنانے والے کے سامنے جاتے اپنے امپریشن کی کوئی فکر نہیں اس کا ہاتھ کامپا مگر لکھتی گئی جنت کی نہریں جہنم کی آگ اسے نہ کسی پہ یقین ہے نہ ان کا احساس ہے اللہ کی طرف سے اسے بار بار بکارا جار ہے مگر وہ ٹھٹائی سے غرور سے سو رہی ہے نماز پڑھنا اس کے نزدیک ایک حقیر کام ہے اگر حقیر نہ ہوتا تو وہ اٹھ جاتی وہ اللہ کی نافرمان نظر آ رہی ہے فرشتے اس کے بارے میں یہی جا کر اوپر بتائیں گے کہ فجر پہ اسے سوتا پایا اس کی اوپر والوں میں نہ کوئی قدر ہوگی نہ عزت وہ بھٹکے ہوں میں سے ہے اسی طرح غافل سوتی جاگتی اتنی لکھا جا رہا تھا اور پھر سارا دن وہ سست اور بیزار رہتی ہے اس کا ہر کام بے برکتہ ہوئے اس کا دل گلٹ سے بھر چکا ہے مگر اس گلٹ کو نکالنے کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کرتی اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جب وہ اللہ سے دعا مانگے گی تو کیا اللہ اس کی دعا قبول بس بہت دعا اس نے کلم چھوڑ دیا دل پہ بہت زور سے لگی تھی صفحہ اٹھا کر کے میز پہ رکھ دیا سر ابھی تک چھکا تھا اب اس دوسرے صفحے پہ سبز دائرہ کھینچو ہنہ نے ذرا سے توقف کے بعد دوسرا صفحہ اٹھایا اور سبز دائرہ کھینچا انگلیوں میں لرزش تھی اس پہ لکھو کہ فجر پڑھنے کے لیے تمہیں کیا کچھ کھونا پڑتا ہے وہ سر جھکائے لکھنے لگی نین توڑنا گرم بستر چھوڑنا سردی میں باتھروم تک جانا پانی سے خود کو بھگونا اور پانچ یا دس منٹ کی نماز پڑھ کر واپس آنا وہ روک گئی اور اب یہ لکھو گے جب تم یہ کرو گی تو اللہ کے پاس تمہارا کیا امپریشن جائے گا وہ ذرا سی چونکی پر صفحے کو دیکھا سبز دائرہ چمک رہا تھا وہ بھی نہ سوچے لکھنے لگی اللہ کو اس وقت میں کیسی لگوں گی وہ ہر پچھلی بات مٹا دے گا میں اس کے سامنے کیسی لڑکی ہوں گی جو اپنا آرام چھوڑ کر اس کی پہلی بکار پر اٹھتی ہے جو اس کی بات مانتی ہے اس کو قیامت کا احساس ہے اس کو جہنم اور جنت کی پرواہ ہے وہ غافلوں میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں بہت برائیاں ہوں گی مگر پرشتے جب پجر اور اثر کے وقت اوپر جائیں گے تو اس کا اچھا ذکر کریں گے اللہ کے سامنے اوپر والوں میں اس کا نام عزت سے لیا جائے گا اس کے لکھنے میں روانی آگئی تھی دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا وہاں اس کا امپریشن اچھا جائے گا اس کی بہت سی غلطیوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا وہاں اس کی قدر ہوگی اللہ اس کی تعریف کرے گا جب وہ پجر کے لئے اٹھے گی اور دوسروں کو بھی اٹھائے گی تو اللہ بھی اوپر والوں کے سامنے اس کی تعریف کرے گا اس کا دل پھر سے بھر آیا لعبوں پہ ہاتھ رکھ کر خود کو قابو کیا اس کا دل گلڈ سے پاک ہوگا اللہ اس کی تعریف کرے گا اس کے کاموں میں برکت ہوگی اللہ اس کی تعریف کرے گا اللہ اس کی تعریف کرے گا وہ اس کو اپنے پاس نماز پڑھنے والوں میں لکھ لے گا اللہ اس کی تعریف کرے گا وہ ایک فکرہ اتنا قیمتی اور اتنا اندر تک ہلا دینے والا تھا کہ وہ اس کو بار بھر لکھ دی گی یہاں تک کہ دائرہ بھر گیا پیچر نے میز پہ دستک دی تو اس نے گہری سانس لی نمی اندر اتاری اور کاغذ روٹا کر کے میز پر ڈال دیا اب ان دونوں کاغذوں کو اپنی علماری پہ یا بیٹھ کے اوپر دیوار پہ کہیں بھی لگا لو اور دن میں بیس دفعہ لازمین باتوں کو پڑھتی پڑھو حتیٰ کہ یہ تمہارے دل میں بیٹھ جائیں زنگی میں جب بھی کسی ایڈکشن کے ہاتھوں پریشان ہو فوراں وہ دائرے بناو دو دائرے بناو اور ایک میں لکھو کہ ذرا سی تسکین کے لیے یہ کام کرتے وقت میں اللہ کو کیسی لگتی ہوں گی اور دوسرے میں لکھو کہ اگر یہ چھوڑ دوں تو اس کو کیسی لگوں گی وہ رکھیں مگر نماز کی عادت بنانے کے لیے تمہیں کچھ اور بھی کرنا ہوگا کیا وہ تیزی سے بولی اس وقت اندر سے اتنی خل سکی تھی کہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نماز ہے کیا وہ پرسکون سی پیچھے ہو کر بیٹھی کہہ رہی تھی ان کی نرم آن کے ہنہ کے چہرے پر جمی تھی نماز پہ آپ کو الارم کلوک نہیں اٹھاتی آپ کا ایمان اٹھاتا ہے پچھلے دن اگر جھوٹ بولے ہیں خیانت کیا وعدہ خلافی کیا یا غیبت کیا تو اگلے روز بجر پہ اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں کچھ دن نماز بہت اچھی پڑتی ہوں پھر کچھ دن چھوڑ دیتی ہوں ایک پیس سے نکل کر دوسرے پیس میں چلی جاتی ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مستع یہ ہے کہ ہم نیت کی اہمیت نہیں سمجھتے نماز میں دل کا سکون ہے مگر یہ دل کے سکون کے لیے نہیں پڑی جاتی جو اس لیے نماز پڑتا ہے کہ وہ اس کو پڑھ کر خود کو مطمئن اور پر سکون محسوس کرتا ہے وہ سخت فتنے میں مبتلا ہے کیونکہ وہ اپنے دل کے لیے نماز پڑتا ہے اللہ کے لیے نہیں ایسے ہی لوگ فیزس میں مبتلا رہتے ہیں کچھ دن نماز پڑی پھر کچھ دن نہیں پڑی کیونکہ دل کو جو مرہم لگانا تھا لگ گیا اب ضرورت نہیں ہے وہ اس لیے کچھ دن بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ان کی ضرورت نہیں ری اب وہ پر سکون ہے پھر جب تک پریشان نہیں ہوتے نماز کے قریب نہیں جاتے نماز پڑھ کر ہمیشہ سکون نہیں ملتا تو اگر کیا سکون نہ ملے تو چھوڑ دیں ہم نماز پڑھنا داغ لگوانے میں شفا ہے داغ لگوانا سمجھتی ہونا جیسے کوئی کاری زخم لگے تو قدیم قوموں میں اور اب بھی چین جپان بلکہ پاکستان بھی سلاک کرم کر کے اس جگہ کو داغا جائے تو زخم کی گو جاتا ہے اس میں شفا ہے مگر ہماری امت کے لیے یہ منع ہے تو جو لوگ نماز کو ایکسرسائز سے تشبیح دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نماز میں شفا نہ رکھتا بلکہ تکلیف رکھتا تو کیا ہم اسے نہ پڑھتے نماز کو اپنا دل مطمئن اور خوش کرنے کے لیے نہ پڑھو تو پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں نماز اس نے نکتہ اٹھایا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے دی اینڈ فل سٹاپ ہم اسے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ راضی رہے ہم سے ہمارا امپریشن اس کے سامنے اچھا جائے اور اگر ہمارے دل میں یہ خوشیت ہو تو یہ بہت آسان ہے وہ ذرا دیر کو ٹھہریں مگر یہ تو ہو گیا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں اب یہ دیکھو کہ نماز بزاتے خود ہے کیا ہنین غور سے سن رہی تھی وہ نرمی سے کہہ جاری تھی نماز تمہارے خیال میں کیا ہے وہ چپ رہی اس کے پاس بہت سے جواب تھے مگر کوئی تسلی بخش نہیں تھا وہ لمحہ شعور جسے جان کنی کہیں شہرے سے زندگی کے نکابیں اُلٹ گئے یوسف خاندان میں سے کسی نے کاردار نیو ائر ایپ میں شرکت نہیں کی جو اس سر درات ان کے لان میں منعکت تھی ہنین اپنے کمرے میں بیٹی کھڑکی کی طرف سے مو موڑے بے تہاشا کاغذوں پہ بنے دائروں کو بھرتی گئی وہ خوش نہیں تھی مگر وہ مطمئن تھی اس عمر کیس کی تیاری کرتی ری اسامہ جلدی سونے چلا گیا ندرت کی رات کی نماز اور وصیفے ابھی جاری تھے غرض ان کا پورا گھر خاموش تھا مگر واحد دنیا والے کاردار کے لان میں جشن منانے میں مصروب تھے وہاں گویا رنگ و بو کا سلاب امٹایا تھا خوبارے کم کمیں بتیاں پارٹی کا انتظام اندر تھا مگر بارہ بجے کے قریب سب لمبے لمبے کوٹ اور جیکٹس پہنے باہر نکل آئے تھے جہاں فائر بکس کا ایک تمام تھا ایسے میں شہرین اندر ایک کونے میں بیٹھی مشروب کے گلاس پہ گلاس بھیجا رہی تھی سرخ ساری میں ملبوس وہ بے رونک اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی دفتن اس نے سر اٹھایا اور اوپر سیڑیوں پہ شہروں کو کھڑا پایا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا شہری نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرا کر ہاتھ الائیا مگر وہ ایک اچھڑتی ہوئی نظر اس پہ ڈال کر زینے اترنے لگا لاؤنج تقریباً خالی تھا سب باہر تھے نوشیرماوی باہر نکل آیا سردی کے بائے جیکٹ کے کالر کھڑے کر لیے انچے برامتے میں کھڑی اس نے ایک پیران نظر نیچے سبزہ زار پہ شور مچاتے ہنستے مسکراتے لوگوں پہ ڈالی اس کی نگاہیں ایک ایک کا چہرہ کھوستی رہی پھر سر چٹک کر وہ دوسری سنکھتایا اور ایک ملازم کو اپنی کار نکالنے کا کہا سر آپ اس وقت کہاں زیادہ پک پک نہ کرو میرے سامنے تم ہو کنہاں اس کو گھورتے ہوئے غر آیا جو گائے وہ کرو ملازم جلدی سے حکم بجال آیا اور اصلی بیزاز شیرو کار لے گرباہ سڑکوں پہ گھوم ہو گیا رات ابھی جوان تھی لون میں بہت سے لوگوں کے درمیان کھڑی سرخ میکسی میں ملبوط جواہرات کسی بات میں مسکرہ رہی تھی کندوں پہ سفید منک کوٹ ڈالے وہ گردن اٹھا کر مسکراتے ہوئے آسمان پہ نظر آتے فائر بکس دیکھ رہی تھی جب ایمر اس کے قریب آ کر کھنکارا اتنی پولیٹیکل گیدرنگ میسیز گاردار اور آپ نے کہا تھا کہ آپ سیاست میں قدم نہیں رکھنا چاہتی وہ اب برامدے میں کھڑا شکوا کر رہا تھا وہ اس کے قریب کھڑی تھی یہاں اندھیرہ تھا نیچے روشنی تھی یہاں کھڑے وہ دونوں کوئی تاریخ سائے لگ رہے تھے میرے پاپا ایک سیاست دان تھے میرے دادا دو بار گورنر رہے تھے میں پھر بھی اس میدان سے دور رہوں گی لیکن حارون کی دوستی میں یہ سب کرنا پڑتا ہے وہ سامنے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی اس سفید شال والی خاتون کو پہچانتے ہوئے ابرو سے نیچے مہمانوں کی طرف اشارہ کیا ایمر نے اس طرف گردن گھومائی وہاں چند اصحاب کے ساتھ ایک سفید شال والی عورت کھڑی بات کر رہی تھی وہ شکل سے پتھان لگتی تھی ان کو کون نہیں پہچانتا گوڑ چمکتی آنکھوں سے ایمر کی آنکھوں میں جانکا اس کو تباہ کر دو ایمر تمہارے پاس ایک مہینہ ہے اس کے اتنے سکینڈل لیگ کرو کہ وہ استیفہ دینے پہ مجبور ہو جائے ایک لمحے کے لیے ایمر بلکل سناٹے میں رہ گیا آسمان پہ بلند آواز میں پتھاؤں کے ساتھ آتش بازی ہوتی دکھائی دے رہی تھی میسیس گاردار وہ کوئی عام عورت نہیں ہے اس کا بھی سیاسی خاندان ہے آپ جتنی امیر آپ جتنی طاقت بر ہے اس سے کوئی دشمنی مول لینے کا کیا فائدہ کل کو وہ ہم پہ جوابی حملہ کرے گی اور تب تم ہو گے نا ہر حمدے کا جواب دینے کے لیے اس نے ایک پارٹی میں حارون سے مز بیہیو کیا تھا میں حارون پہ احسان کرنا چاہتی ہوں ایک مہینہ ہے تمہارے پاس اس کا شانہ تھپ تباہ کر وہ مسکراتی ہوئی میکسی سنبھالتی زینے اترتی گئی ایمر بے یقینی سے کھڑا رہ گیا پھر چونکا جب ساتھ کوئی آکھڑا ہوا تم میں کاردارز کے لیے اتنے بڑے کام کرنے کی حمد نہیں ہے تو آگاہ کر دینا میرے پاس ملازموں کی کم ہی نہیں ہے سرد موری سے کہہ کر حاشم نے ایک تند نکا اس پہ ڈالی اور پھر زینے اتر کر لون کی طرح بڑھ گیا ایمر کو پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ رات کتنی سرد تھی ڈرا رہا ہے مسلسل یہی سوال مجھے گزار دیں گے یوں ہی کیا یہ ماہ ہو سال مجھے سرما کی اس دوپہر کوٹ روم میں معمول کی سماج جاری تھی جج صاحب سمیت تمام افراد توجہ سے کٹیرے میں کھڑے وردی والی پولیس الکار کو سن رہے تھے جو پراسیکیورٹر کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا کھٹا کھٹ ٹائپ ہونے کی آواز بھی پس منظر میں سنائی دیتی تھی اور جو تیس پور کا پستور فارس غازی سے برامت کیا گیا وہ آپ کی مجودگی میں برامت کیا گیا پراسیکیورٹر نے کہتے ہوئے گردن پھیر کر دفاع کی میز کو دیکھا جہاں زمر کلم کھوماتے ہوئے آرام دیسی بیٹھی سن رہی تھی اور سات پیٹا پاری چھوٹی ہوئی نظریں گواہ پہ جمعے ہوئے تھا جی میں اس وقت اے ایس پی سرمت شاہ کے ساتھ موجود تھا گواہ کہہ رہا تھا سرمت شاہ سمیت چند گواہوں کو پراسیکیورٹر نے گیب اپ کر دیا تھا پھر کیا ہوا مجھے مہرر نے اس رات ایک سربائے مہر پارسل میں وہ پسٹول دیا جو میں نے پوری عفاظت اور ذمہ داری سے فارنسیک لیپ میں بھیجوا دیا لیپ کے ریزلٹ کے مطابق وہی پسٹول کمرودین کے قتل میں استعمال ہوا تھا پراسیکیورٹر نیچے اتر آیا اور زمر کو دیکھ کر آپ اگر جیرا کرنا چاہیں کہتا واپس اپنی گرسی پہ جا بیٹھا جس کا گواہ ہوتا ہے پہلے وہ سوال کرتا ہے پھر دوسرا وکیل اس گواہ پہ جیرا کرتا ہے وہ گہری سانس لے کر اٹھی اور سنجید کی سے کٹیرے کے سامنے نیچے آگھڑی ہوئی فارس خاضی کو کس روز گریفتار کیا گیا تھا سپارٹ ٹیجے میں پوچھنے لگی تیرہ اکتوبر کی شام مغرب کے بعد کا وقت تھا اور پسٹول کا برامد ہوا اسی وقت اور آپ نے اسے لیپ میں کب بجبایا وہ لمحے بھر کو چپ ہوا اگلی دوپیر اسی دن کیوں نہیں ورک ایتھکس کے مطابق آپ کو وہ پارسر اسی وقت لیپ کو بھیجنا تھا آپ نے وہ سولہ گھنٹوں بعد بھیجا کیوں جبکہ آپ کی برامدگی کے وقت لیپ کھولی تھی مجھے ضروری کام سے گھر جانا تھا اس لیے میں نے اس کو لوگ تراز میں ڈالا اور سوچا کہ صبح آ کر مگر زمر نہیں سن رہی تھی وہ جد صاحب کی طرف مڑی یور آنر دفاع یہ چاہتا ہے کہ آپ روسیکیوشن ایگزیویٹ ایف یعنی اس گن کو ڈسکوبری میں سے خارج کر دیں یہ ایسا ثبوت نہیں ہے جو شکو شبے سے پاک ہو اوبجیکشن یور آنر پراسیکیوٹر فوراں اٹھا دفتری کاموں میں دیر سویر ہو جاتی ہے یہ گن فارس غازی سے میڈیا اس بات کے گواہ موجود ہیں اس بات کے صرف دو گواہ تھے سرمر شاہ کو پراسیکیوشن گیو اپ کر چکی ہے اور ان صاحب کی کریڈی بلیٹی مشکوک ہے وہ دونوں ایک ساتھ دیز دیز بولنے لگے جج صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر زور زور سے خاموش کا پھر ہتوڑا زور سے بجایا وہ دونوں چپ ہوئے میسیز زمر پراسیکیوٹر صاحب کا پوائنٹ دروست ہے دیر سویر ہو جاتی ہے ہم اس ثبوت کو ڈسکوبری سے نہیں نکال سکتے زمر کی آنکھوں میں استجاب اوبرا باری باری اس نے پراسیکیوٹر اور جج کو دیکھا پھر سر کو خام دے کر خاموشی سے واپس آ کر بیٹھی فارس نے قدر تاجب سے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی تم نے بحث کیوں نہیں کی جج ان کا ہے وہ شدید ڈسٹرپ نظر آ رہی تھی فارس اچھا کہہ کر واپس پیچھے ہو کر بیٹھا وہ اب بھی برسکون لگتا تھا اسی کے دم سے تو قائم ابھی ہے تارے نفس یہ ایک امید کے رکھتی ہے پور سوال مجھے ملاقاتی بوت میں کرسی کے اوپر فارس آ کر بیٹھا تو شیشے کے پار بڑا جمان لڑکی کو دیکھ کر چون کیا وہ زمر کی توقع کر رہا تھا مگر وہ سرخ سکاپ میں لپٹے چہرے اور نیچے لمبے وائٹ کوٹ میں ملبوس آبدار تھی بلی جیسی سرمی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ مسکرائی سلام فارس نے ذرا کی ذرا نظر گھومائی کمرے میں جا بجا ایسے ہی بہت کتار میں لگے تھے اور ایک دن میں ہزار سے اوپر قیدی اپنے رشتے داروں سے ملاقات کرتے تھے میں علاق کمرے میں بھی مل سکتی تھی مگر ایسے سوالات زیادہ اٹھتے وہ سرمی آنکھیں پارس پہ جمعی رسانت سے بولی تھی پارس نے گہری سانس لی ذرا ساکے کو چکا میرا کام آنے کا شک ریا تب ہی آواز میں بولا خاور کو کس نے غائب کروایا اسے اب کوئی شک نہیں رہا تھا میں نے آپ کا کام نہیں کیا اس نے میرے ہاتھ سے کاغذ چھینہ تھا میں تب بھی غیر جانب تھی غیر جانب دار تھی اب بھی ہوں وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی پھر آپ یہاں کیوں آئیے اس کا لہجہ خوشک ہو گیا ابھی نے ایک نظر اس کے چیرے پر ڈالی ملکہ نے دونوں قیدیوں کے سر کلم کرنے کا حکم چاری کیا ہے وہ ایک دم پھوری طرح چونکر اسے دیکھنے لگا یا گویا سانس تک روک گیا ہو مجھے افسوس ہے میں ان کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتی نہ پرانے قیدی کے لیے نہ نئے قیدی کے لیے میں نے کہا ہے میری اس سے ملاقات تک اس کو نہ مارا جائے فارس آزی وہ اس حکم سے اس کی تکمیل تک بے خبر رہے گا یہ حکم اس کی ماں نے دیا ہے خیر میرا کام تھا بتانا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے فارس نے پلکیں اٹھا کر زخمی آنکھوں سے اسے دیکھا ان میں شدید حصہ اور برہمی تھی آئی ایم سوری وہ ذرا نرم ہوئی آپ جیل میں ہیں کچھ نہیں کر سکتے مگر آپ ملزی میں ہیں مدہم فرزند ناس نینے قانون اس یعنی ملزیم قانون کی محبوب اولاد ہوتا ہے باہی نکلی اور اسے خود بچائیے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی سرگوشی میں کہہ کر وہ اٹھ گی اسی پل پیچھے سے زمر آتی دکھائی تھی اور اگلے ہی پل وہ تھٹکی سور سخاپ والی لڑکی فارس کے سامنے بیٹھی تھی فارس نے دبی زبان میں کچھ کہا مجھے کچھ دن دو کچھ دن کے لیے ان کو ٹالو جو زمر کو مہاں سے سنائی نہیں دیا لڑکی نے کندے اچھکائے اور مڑ گئی سمر کے ابرو بھینچے آنکھوں کی پتنیاں سکڑیں وہ لڑکی کی چھوڑی جگہ پہ آ بیٹھی یہ کون تھی وہ نگاہیں جھکائے سوچ میں گمتا موٹیاں بھینچ رکھی تھی پشاوری چپل میں موقیت پیر کا آنگوٹا مسلسل ہیلا رہا تھا وہ پریشان تھا مسترب تھا مگر زب سے بیٹھا تھا میں پوچھ رہی ہوں یہ کون تھی اب کہ وہ درمیانی شیشہ کٹ کٹا کر زیادہ درشتی سے بودی تھی فارس نے آنکھیں اٹھائیں اور ایک سپاٹ اچھٹی نظر اس پر ڈالی میری پرانی گر فرینڈ تھی کوئی مستہ ہے آپ کو زمر کو جواب کی توقع نہیں تھی جبڑے بینچے اور آنکھوں میں ناگواری ہو دائی بینا کچھ کے سیدھی ہو کر بیٹھی اور خوشکنداز میں بات کرنے لگی فارس اسی طرح بیٹھا رہا سن پریشان شل بے جین جیل سے نکلنے اور سادی کے اغوا کے بعد سے اب تک اس کے پاس ہر مستے کا حل ہوتا تھا سب پلان کے مطابق جارہ تک گریبتاری غیر متوقع تھی مگر وہ اس کی تیاری پہلے کر چکا تھا صرف ایک یقین دہانی تھی کہ حاشم سادی کو نہیں مارے گا یہ یقین دہانی بہت مضبوط بہت پختا تھی مگر آج وہ نیری تھی اور وہ بلکل شل بیٹھا تھا وہ شہر حج عجب شہر پرتاہیر تھا بہت دنوں میں تو آیا تیرا خیال مجھے کولمبو میں اس اونچے ہوتل کے اندھیرے تیخانے میں میری کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی جب گارڈز اس کے پاس آیا اور اسے کچھ کہا وہ حیران سی ان کو دیکھنے لگی پھر ان کے ساتھ چل پڑی سیکیورٹی چیپ پوائنٹ سے گزر کر وہ لیفٹ میں داخل ہوئے جو ہوتل کے کچن کی پینٹری میں رکھی جب کسی کو آنا جانا ہوتا تو ہیڈ شیف پینٹری کو خالی کرا کہ وہاں پہرے داری پہ کھڑا ہو جاتا تھا پینٹری کے دیوار کے اندر نیچے جانے کا راستہ ہے کہ وہاں کسی کو معلوم نہیں تھا میری کو جب کچن سے گزار کر وہ دونوں اوپر لے جا رہے تھے تو وہ گردن موڑ موڑ کر ریدر ادھر دیکھ رہی تھی آنکھوں میں حیرت اور تاج چک تھا اسے جہاز سے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر بلائنڈ فورٹ کر کے لائے گیا تھا اور اتنے ماہ بعد وہ بلاخر اتنی روشنی دیکھ رہی تھی کچھ دیر بعد وہ اسے ایک کمرے میں لے آئی میری ہچکچاتے ہوئے اندر داخلی پورتائش طریقے سے آراستہ سنہری تھیم میں سجا کمرہ تازہ پھولوں کی مہک میں بسا تھا وہ سویٹ کے ایک حصے سے دوسرے میں چلتی آئی جو سیٹنگ ایریا کے طور پر استعمال ہوتا تھا وہاں ایک بڑے سوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ جمعائے مسکراتی ہوئے جواہرات پیٹھی تھی تازہ بوٹوکس کے باعث اس کے جلد مکھن کی طرح ملائن اور دمک رہی تھی سیاہ فگر ہکنگ ٹاپ اور سیاہ سکرٹ میں مربوز پورے بال چہرے کے ایک طرف ڈالے وہ بڑی شان سے بیٹھی تھی بیٹھو میری انجیو دو انگریوں سے اسی شان کے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا میری متضب زب سی وہاں آ کر بیٹھی میسیس کاردار میں نہیں میری میں بولوں گی تم سنو گی آج یہاں تم بولنے کے لیے نہیں لائی گئی میری نے زبان دانتوں تڑے دبالی میں ماضی کو نہیں کری دوں گی مگر تمہارے بارے میں میرا اندازہ غلط ثابت ہوا ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم کیا کچھ جانتی تھی مگر تم نے حاشم کے سامنے وہ باتیں نہیں دورائیں میرا نہیں خیال یہ تم نے سادی کے گرانپران میں مدد دینے کے لیے کیا ہے تم نے یہ میرے لیے کیا ہے کیونکہ تمہیں تمہاری چاپ واپس چاہیے میں میری انجیو سینے پہ کنگڑی سے دستک دی مسکراتی آنکھیں اس پہ جنی تھی میں تمہیں تمہارا کھویا ہوا مقام واپس دیراؤں گی تم کسرے کاردار واپس آوگی اور میرے سٹاپ کی ملکہ تم ہی ہوگی تم ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ میں تم پہ بھروسہ کروں آج میں تم پہ بھروسہ کرتی ہوں مجھے تمہاری وفاداری کا یقین آ گیا ہے اور انزیب تمہارے بارے میں ٹھیک کہتا تھا میری بس یکٹا گنگ سے اسے دیکھے گئی وہ دونوں بھاگنے کا پلان کرنے ہیں میں جانتی ہو تم ان کا ہر پلان مجھے بتاؤ گی تم میری ان کو بھاگنے نہیں دوگی صرف چاند دن تک پھر تم کسرے کاردار واپس آ جاؤ گی چاہوں تو ابھی لے جاؤں تمہیں مگر جوہرات کاردار کا بھروسہ بھی میں نہیں ملتا اسے کمانا پڑتا ہے تو تم اسے کماؤ سادی کی دوستی کو بھول جاؤ اپنے حفظے ذات کے بارے میں سوچو صرف اپنے بارے میں اور ہاتھ کو بینیازی سے لہرا کر اسے اٹنا کے اشارہ کیا مسکراتی نظریں اب بھی اس پہ جنی تھی میری مرے مرے قدموں سے اٹھی اور واپس جانے کو مڑی تمہیں بتایا گیا تھا کہ یہ انڈیا ہے ہے نا اس کے ارپاس میں میری چونکر مڑی مگر یہ سری لنکا ہے دیکھ لو ہاشم کو تم پہ اتبار نہیں تھا جانتا تھا کہ تم سادی کو سچ بتا دوگی مگر مجھے اب تم پہ بھروسہ ہے میری انجیو بلکل لا جواب ہو گی تھی واپسی کا سفر اس نے شل دماغ کے ساتھ کیا تھا حالت میری نہ مجھ سے معلوم کیجئے مدت ہوئی ہے مجھ سے میرا واسطہ نہیں کلب میں مدھم بتیاں جلی تھی موسوئی کی بھی مدھم تھی بار کاؤنٹر پہ دونوں کوہنیاں رکھ کر اونچے سٹول پہ بیٹھی شہرین پھرے ہوئے گلاس کے موہ پہ انگلی پھیر رہی تھی نگاہیں پارٹنڈر کے اکپ میں کھڑے ریک پہ جمائے وہ کسی سوچ میں گھومتی جب دوسری سیمت سے نوشیبہ آتا دکھائے دیا وہ اکڑے تنے تاثرہ چیرے پہ سجائے جیکٹ اتار کر ملازم کو دیتا روک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا شہری کو دیکھ کر ابرو بھینجے پھر اس کے قریب سٹول پہ بیٹھا اور اس کے آگے جھک کر چھٹکی بجائی وہ چونک کر اس چانب گھومی آج اس کا لباس سیاہ تھا اور میک اپ قریبا ندارت آنکھوں میں تلے ہلکے آنکھوں کے تلے ہلکے چھپانے کے باوجود دکھائی دے رہے تھے شہریو کو دیکھ کر تھکے تھکے انداز میں سنیری بالوں میں انگلیاں پھیک کر ان کو پیچھے چھٹکا دھوم کی در پریشان لگ رہی ہے بجا تمہارے بھائی کے ہوتے ہوئے کیا وجہ ہو سکتی ہے بوجل آنکھ اور تھکی آواز میں کہتی گلاس کو دو گھونٹ میں خالی کر کے کاؤنٹر پہ پرے دکیر لیا میری بیٹی مجھ سے لے لی کمپنی میں مجھے شیئرز نہیں دیئے یہ مت کہنا کہ اس بارے میں تمہیں کچھ معلوم نہیں میں شدیر ڈپریشن کا شکار ہوں اوپر سے سونی کہہ رہی تھی تمہاری ممی نے اسے کہا ہے کہ حاشم جل دوسری شادی کرنے والا ہے سب کے پاس اپنی اپنی زن کی ہے ایک میں کسرے کارتا کی گرد بھنورے کی طرح منڈاتی رہتی ہوں اس نے دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں سنائی اور کیا قصور تھا میرا صرف یہی کہ سادی سے ذرا سی دوستی تھی میری کیا میں پوچھتی ہوں حاشم سے کہ اس کی کس کس سے دوستی ہے ہاں مہین و بات نوشیرمان سادی کے ذکر پر بیزار نہیں ہوا بلکہ آنکھوں میں عجیب سی چوبند سی دھر آئی کتنا اچھا ہوتا اگر یہ سادی لوگ ہماری زندگیوں میں نہ آئے ہوتے شہری وہ نفرت کی آنچ لیے بولا تھا بلکل اس نے گویا کراہ کرکا وہ اس سے زیادہ متفق نہیں ہو سکتی تھی وہ خاندان خود کو بہت پارسا سمجھتا ہے جیسے وہ اچھے اور ہم برے ہیں ہر وقت وہ دونوں بہن بھائی اپنے غرور میں مجھے نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کیا ان باتوں پر گناہ نہیں ہوتا کیا سارے گناہ امیروں کے ہوتے ہیں یہ میڈر کلاس لڑکے لڑکیاں کیا اپنے اعتماد کی آرمی کسی کو کتنا ہٹ کر جائیں ان کو سب معاف ہے کیا حاشم نے کیا حاشم نے سادی کو ویسے مارا جیسے اس نے مجھے مارا اس کے ساتھ وہ صلو کیا نئی نا اس کی اہمیت زیادہ ہے میری کم میں شہری کے غم مختلف تھے کبھی کبھی دل چاہتا ہے شہری کے ان کی انیکسی کو آخ لگا دوں سادی سمیت ان سب کو مار دوں ایک دفعہ یہ سارا خاندان مٹ جائے وہ منتقم مزاجی سے کہہ رہا تھا آخر ہم کاتلی ہیں نا تو ہم کاتلی اچھے بس یہ لوگ ہماری جان چھوڑ دیں ہم سے دور چلے جائیں یہ لوگ یہ لوگ کسی آسیب کی طرح ہے جب تک ہمارے ارد گرد ہیں ہمیں پوری خبریں ہی ملتی رہیں گی میرا باپ مجھ سے ناراض حالت میں مرا صرف صرف انہی کی وجہ سے میرے باپ کی موت کی وجہ بھی یہی لوگ ہیں وہ شدید کرب سے دھیرے دھیرے کہتا جا رہا تھا آنکوں میں تپشتی اور دل جل رہا تھا شہری نے ناک سکوڑ کر شانی اچھ گئی اور بارٹنڈ کو قریب آنے کا اشارہ کیا حالانکہ اب اس کا دل کسی چیز کے لیے نہیں چاہ رہا تھا باپ کے ذکر نے ایک دم سب کچھ جلا دیا تھا کولمبو کے اس سرد اور خاموش تیخانے میں میری انجیو خاموشی سے کچن میں بیٹھی چائے پھی رہی تھی اس کی نظریں کسی غیر مرئی نکتے پر جمعی تھی اس کے سامنے سادی کی کمرے کا دروازہ مقفل نظر آ رہا تھا دروازے کے پار وہ سینے پر بازو لپیٹے کھڑا تنہی سے خاور کو دیکھ رہا تھا مجھے یہ سب سیکھ کر کیا ملے گا وہ بیزار ہوا خاور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سادی کے مقابلہ کھڑا ہوا اس کا چہرہ سپارٹ اور آنکھیں سنجیدہ تھی یہ سیلف ڈیفنس کے لیے ہے تم میری لائف لائن ہو میں تمہیں مرنے نہیں دینا چاہتا اس نے سادی کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اس کو ذرا ادھر ادھر کھینٹ کر درست کھڑا کیا خاموشی کو سننے کی آدھر ڈالو خاموشی کو دیکھو محسوس کرو میرے ہاتھوں کو دیکھو میرے پیروں کو دیکھو وہ آہستہ آہستہ ہاتھ کھوماتے ہوئے کہہ رہا تھا اور سادی الرڈ سا اس کو دیکھ رہا تھا اس کو روکو اس نے ایک تم اپنا ہاتھ تلوار کی طرح سادی کے بازو پر مارنا چاہا تو سادی نے تیزی سے اپنی کھلائی جوابی دلوار کی طرح اس کی کھلائی سے ٹکرائی ہاتھ کو دروست رکھو ایسے وہ اب اس کو کھلائی سے پکڑے بولتے ہوئے سکھا رہا تھا دفتن سادی نے اس کے کندے سے اوپر دیوار پہ کچھ دیکھا کیا یہ نشان تم نے لگایا ہے کیسا نشان خاور نے چیرہ موڑ کر دیکھا وہاں کوئی نشان نہیں تھا اس نے چیرہ جیسے ہی واپس پھیرا سادی کا زوردار مکہ اس کے موہ پہ پڑا لمحے بھر کو اس کا دماغ گھوم گیا سادی نے مٹھی کو چیرے کے قریب لے جا کر اس میں پھونک ماری باہو اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں چلو ٹریننگ چاری رکھتے ہیں خلاف توقع خابر برا مانے بغیر سر چھٹک کر واپس سامنے آنکھ کھڑا ہوا باہر بیٹی میری ہنوز کسی گہری اندھی سوچ میں گم تھی ان سے دور سرما کی اس سرد رات میں جیل کا وہ تاریخ بیرے خاموش پڑا تھا فارس میں سلسل دائیں سبائیں تہرتا شدید استراب کی حالت میں لگتا تھا آتش دیوار سے لگا اکڑوں بیٹھا موہ میں کچھ چباتا اسے سبر سے دیکھتا رہا ایک نصیحت کی تھی تمہیں دشمن پہ ترس نہ کھانا تم نے وہی کیا اگر نہ کیا ہوتا تو آج جیل میں نہ ہوتے اس کا اشارہ اے ایس بی کی طرف تھا اس پہ نہیں اس کے بچے پہ ترس آیا تھا مجھے اور زیادہ دماغ خراب نہ کرو میرا سلاخوں تک رکا دونوں ہاتھ سے ان کو پکڑ کر زور سے چھٹکا دیا چہرے بے بے بسی اور آنکھوں میں غصہ تھا ایسے نہیں ٹوٹیں گی یہ جب تم پہلی دفعہ جیل میں آئے تھے تب بھی ایسی کیا کرتے تھے بڑے عرصے بعد پرانا غازی نظر آیا ہے پریشان ہوں میں وہ وہاں کھڑا بے بسی بھری برہمی سے باہر دیکھ رہا تھا پیچھے زمین پہ بیٹھا آتش مسکرائیا تم پریشان نہیں ہو تم خوفزداؤ ہاں میں خوفزداؤں وہ میری بہن کا بیٹا ہے وہ بچہ ہے کم عمر ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا پہلی دفعہ لگائے کہ وہ اسے مار دیں گے پھر وہ تیہ کر کے اس کی طرف گھوما مجھے یہاں سے نکالو اپنے آدمیوں سے کو مجھے باہر لے جائیں میں اسے وہاں سے نکال لاؤں گا آتش نے افسوس سے سر کو نفی میں ہلایا بہت عرصے بعد پرانا غازی نظر آیا ہے کیا سکھایا تھا تمہیں جیل میں چار سال وہ تمہارے ہاتھ قید کر سکتے ہیں تمہارا دماغ نہیں باہر نکل کر کیا کروگے خاندان کے ایک لڑکے کو بچانے جاؤگے اور باقی عورتوں کو پیچھے تنہا چھوڑ جاؤگے پولیس کیا کرے گی تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہم دونوں کو علم ہے غازی ہاتھوں سے مت سوچو دماغ سے سوچو فارس بائے ہاتھ سے کنپٹی مسلطہ سر جھکائے کھڑا رہا کتنی ہی دیر کہتے ہو تو تمہیں باہر نکال دیتا ہوں لیکن یہ اکلمندی نہیں ہوگی دماغ سے سوچو تم اس وقت اس کے لیے کیا کر سکتے ہو فارس سلاخوں سے ماتھا ٹیکے آنکھیں موندے کھڑا رہ کھڑا رہ پھر اس کے تنے ساب ڈھیلے پڑے اس نے چہرہ اٹھایا سنیری آنکھوں میں سوچ تھی تھنڈی گہری سوچ شوکت کہاں ہوتا ہے آج کل اس نے بدلی ہوئی ٹھہری و یاواز میں آتی سے اس کے ایک پرانے ساتھی کا پوچھا جہاں بھی ہے تمہارا کام کلی کر دے گا بول کیا کام ہے وہ دل سے خوش ہوا تھا اسے پرانا غازی نہیں پسند تھا اسے یہ والا غازی پسند تھا کسی خبر کے تہے خاک آگ زندہ ہو سراسی دیر ٹہر اور دیکھ پھال مجھے سرما کے دھون لکوں میں اڈیکسی ٹو بھی کھڑی تھی ہنین خوابیدہ چیرے کے ساتھ کچن کی گول میز پہ بیٹی ناشتہ کر رہی تھی وہ اب بھی فجر کے لیے نہیں اٹھتی تھی الارم بھی نہیں لگاتی تھی الارم کے باوجود نہ اٹھتی تو ڈر لگتا تھا مگر باقی کی چار نمازیں پڑھنے لگی تھی ٹیچر نے کہا تھا کہ جس وقت بھی اٹھو فجر پڑھ لو وہ ساڑھے سات بجے فجر پڑھ لیتی تھی قضاء اور روشن مگر گلڈ کام تھا ناشتہ کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر ایک سرسری نظر دھوڑائی زومر سیاہ کوٹ میں ایک فائل پڑھتی چائے پی رہی تھی بلکل منہمک سی اسامہ سکول یونی فارم میں ناشتہ جلدی جلدی کر رہا تھا ندرت بھی تیزی سے کام سمیٹتی ریسٹورانٹ جانے کی تیاری میں تھی ایک میں یوں نہ کمیوں نہ کام اس کا ڈپریشن بڑھنے لگا سوس دروی سے لکمیں زہر مار کرنے لگی تب ہی بیل ہوئی ندرت باہر کو لبکی ہنین کو صداقت کی آواز سنائی دی تھی اسے گاؤں سے آج صبح واپس آنا تھا وہ سر چھکائے کھاتی ری تب ہی اسامہ اس کے قریب کس کا بھابی آ نیری بھابی آ گئی ہے ہنہ نے چونکر سر اٹھایا دور سامنے داخلی دروازے پہ ندرت مسکرا کر صداقت اور اس کے ساتھ ایک لڑکی کو خوش آمدید کہہ رہی تھی صداقت کی عمر کی یعنی ہنین سے چھوٹی ساولی دبلی پتلی بالوں کی کس کر چھوٹی کیے مگر تھوڑا سا سنہری زیبر پہنے وہ گاؤں کی مزارن جیسی لگتی تھی مگر صاف ستھری اور اچھی تھی ہنہ صداقت کی بی بی کا نام کیا ہوگا امانت سیم پھر اس کے کار میں گزا اور ان کے بچوں کا خیانت خباست دونوں بہن بھائی ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسے سومن نے نگاہ اٹھا کر ان کو دیکھا تو ان کی مسکراہت پوراں سمٹ کی اس کا نام امانت نہیں ہے حسینہ تھا سیم نے تو خیر با مشکل ہنسی کا گلہ گھونٹا مگر ہنین خانسی کے بہانے تھوڑا بہت ہنس کی خیر سب نے اٹھ کر حسینہ بی بی کو خوش آمدید کہا ندرت نے جانے سے پہلے اسے کچن دکھایا کام سمجھایا اب آگئے تو کیا نخرے اٹھانے پہلے دن سے کام پہ لگے گی تو آ کے عادت ہوگی پھر یکے بعد دیگرے سب گھر سے رخصت ہوگے صداقت نیچے بڑے اببا کے کمرے میں چلا گیا اور ہنین سائن سائن کرتے خاموش گھر میں ادھر ادھر ٹہلتی بل آخر اوپر اپنے کمرے میں آگئی ایک سست نظر درودیوار پہ ڈالی یہ کمرہ اتنا بکھرا بکھرا کیوں لگتا تھا جیسے چیزوں کا رش لگائے مگر کہاں سے سفائی شروع کرے اور کون کرے کچھ دیر بور ہوتی رہی پھر نیچے آئی تو حسینہ دوبٹا کسے کچن ساپ کر رہی تھی لمحے بھر کوہنہ سیڑیوں کے اختتام پر ٹھہر سی گئی کچن کاؤنٹر ابھی ساپ نہیں کیا تھا اس نے میلے برطن اکٹھے کر کے سنگھ میں رکھے تھے اور پش کا جھاڑو لگایا تھا مگر کچن وہ کچن جس کو وہ اس ایک ہفتے میں رگڑ رگڑ کر تھا کی تھی وہ کچن یکتم چمکنے لگا تھا ساپ ستھنا نکرا نکرا وہ الچے ہوئی اوپن کچن کے دہانے پہ آ رکی یہ تم نے کیسے ساپ کیا تزبزب سے بولی تھی ڈسٹ پین کا نیا شاپر لگاتی حسینہ مڑی اور مسکرا کر اسے دیکھا باجی اللہ جہنم رسید کرے میری پھوپی کو بڑی ہی کوئی فتنہ عورت تھی وہ اے ایسے نہیں کہتے فوت ہوں کو وہ ڈپٹ کر بولی جی باجی مگر وہ پوری فوت نہیں ہوئی بدرو اب بھی پورے گاؤں میں منڈلاتی ہے مگر ایک بات وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ شانو شانو مجھے پیار سے بلاتے ہیں وہ کہتی تھی شانو جب تک کسی کمرے کے چاروں کونوں سے رگڑ کر گن یا چیزیں نہ نکالی جائیں تب تک کمرے کی لاکھ سفائی کر لو سفائی نہیں لگے گی پرش کے کونیں ساپ کیے میں نے اور اس شیلپ یعنی کاؤنٹر ٹاپ کے لیے پنڈ میں بولے جانے والے لفظ کہ کونوں میں رکھی ساری چیزیں اٹھا لیں باجی جب کونیں خالی ہو جائیں تو سفائی ہوتی ہے کونوں کو ہمیشہ خالی رکھنا چاہیے اب دیکھیں نا باجی ہیں ہم گاؤں کے لوگ مگر یہ باتیں صرف ہم ہی لوگ جانتے ہیں برنا آج کل کے موئے کمپیوٹر تو یہ باتیں نہیں سکھا سکتے ایک سوال کیا پوچھ لیا تازہ تازہ اسلام آباد آئی مٹیارن کو اپنا احساسے کم تری چھپانے اور روڈ ڈالنے کا موقع مل گیا عام حالات میں ہنین بہت کچھ کہتی مثلا یہ صداقت گاؤں میں جا کر سب کو بتاتا ہے مالکن کی بیٹی سارا وقت کمپیوٹر پر بیٹھی رہتی ہے مگر اس حسینہ نے ایسی بات کہہ دی تھی جو ہنہ کے دل کو ایک دم چھنجوڑ کر رکھی تھی غلط بلکل غلط وہ کسی خواب کسی کیفیت میں بولی تھی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ کمپیوٹرز انسان کو کیا کچھ سکھا سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے وہ پوراں واپس اوپر کو بھاگی پھر رکھی سنو زیادہ باتیں نہ بنایا کرو ہمارے گھر میں زیادہ بولنے والوں کو پسند نہیں کیا جاتا اور دھیان سے کام کرو روپ سے ڈپٹ کر دیتے سیڑھیاں چڑھتی گی حسینہ بڑھ بڑھاتے ہوئے جھاڑو دینے لگی اپنے اور ندرت کے کمرے میں آ کر ہنہ فرش پہ بیٹھی اور بیٹ پہ لیپ ٹاپ رکھ لیا گوگل صاحب اپنا خالی چوکٹا لیے اس مسکرا کر اس کو دیکھ رہے تھے صداقت کے شادی کے دنوں میں جب اسے گھر ساپ کرتے وقت اپنی غلطیاں سمجھ نہیں آتی تھی تو سوچا امی سے پوچھے مگر امی ڈانٹیں گی یہ جب پہلے کہتی تھی تب کیوں نہیں سنا کبھی سوچا پڑے اببا کو فون کریں آہاں پھر تو ان کی اخلاقی فتح ہو جائے گی کہ پوتی نکمی ہے کبھی خیال آیا زمر مگر یہاں انا آڑے آگی سیم سے پوچھنا اپنی بیزتی کروانے کے مترادی تھا صرف سادھی تھا جو سب کی سنتا سب کی مدد کرتا تھا مگر سادھی نہیں تھا لیکن گوگل بھی تو تھا اس کا پرانا دوست اس نے پوچھا کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے کیسے رکھا جائے اپنے کمرے کو ساپ اور آرگنائز لمحے بر میں جوابات نگاہوں کے سامنے چمکنے لگے تھے اور یہ پہلی دفعہ دا جب ہنیند ذلپکار یوسف خان نے وہ دنیا دریافت کی تھی جو گھر سے باہر نہیں تھی بلکہ جو گھر کے اندر تھی ساپ لڑکی وہ ہوتی ہے جو گن الماریوں میں نہ پھینکے بلکہ ڈسپین میں پھینکے گوگل اسے سمجھا رہا تھا اپنی الماریوں سے شروع کرو سارا سمان اور سارے سے مراد ہے سارے کا سارا سمان پائے نکالو تین ڈبے بناو ایک ردی کا ایک خیرات کا اور ایک وہ جو تمہارا ہے وہ شاید گھنٹہ پر بلکل سونسی یکٹک پڑتی ری پھر اس نے آستین اوپر چڑھائے تو بٹا کسا بال بان دے ایک عزم سے اپنے کمرے کو دیکھا آنکھوں میں چمک لیے وہ ہنچا سا بولی تھی میں اس ملک کی سب سے آرگنائز لڑکی بننے جا رہی ہوں شکر ہے سیم نہیں تھا ورنہ اتنا ہستا کہ بس ہنین ہمیشہ سمجھتی تھی کہ سکر لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی سنبھال کر رکھتی ہیں غلط وہ کنجوس اور گندی لڑکیاں ہوتی ہیں کیونکہ سنبھالنے کے لیے رکھی چیزوں میں سے اکثر گند ہوتی ہیں اس نے علماریاں خالی کی دراز الٹے شیلپ کا سمان بھی فش پہ ڈھیر کیا چیزیں 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 ہم بزاتے خود کتنی گندی میلی قوم ہیں ردی سے علماریوں کو بھر کر رکھتے ہیں مگر اب مزید نہیں گوگل نے کہا تھا ہر وہ چیز تو تم نے پچھلے دو سال سے استعمال نہیں کی وہ پھینکو قابل استعمال چیز خیرات کر دو اور صرف ضرورت کی چیز واپس رکھو اس نے بھی تین ڈھیر لگانے شروع کیے میک اپ کا ایکسپائٹ پرانا سمان پرانی چوڑیاں پرانی کپڑے کاغست کاؤپیاں کتابے جوتے سوکھے ہوئے کلم خالی ڈبے اوف اتنا گند جب اس کے تین ڈھیر مکمل ہوئے اور وہ اٹھی تو کمر دکھ رہی تھی مگر حسینہ کو آواز نہیں دی خودی کوڑے والے بڑے سیاہ شاپروں میں سب کو ڈالا اور باہر رکھائی کچن سے اخپارے اٹھائیں اور اپنی علماریوں میں بچھائیں شیف صاف کیے چیزیں درست کر کے جوڑ کے رکھیں دراز صاف اور ہلکے ہوگے جب ساری علماریاں اور دراز اندر سے صاف ہو چکے تو وہ جالوں والا ڈنڈا لائی ہر کونے سے جالے صاف کیے گوگل کہتا تھا پھول جھاڑو سے دیواروں پہ بھی جھاڑو لگاؤ جو حکم وہ بھی کیا پھر گیلی اخپار سے شیشہ صاف کیا کیلے کپڑے سے ڈسٹنگ کی جھاڑو لگایا صوفی اور پلنگ دھکیل دھکیل کر اور پھول مخصوص کونوں سے جھاڑو لگایا رکھ کو ویکیوم کیا فرش پہ موب لگایا موب دھونے کی ہمت نہیں تھی وہ ایسے ہی کچن میں حسینہ کو دے آئی اب ڈوڑتی کمر کے ساتھ واپس آ کر کمرہ دیکھا تو تمانیت کا احساس ہوا مگر ہاں بیٹریٹ رہ گئی جلدی سے اسے تبدیل کیا اوف سب اتنا نکھر گیا تھا ساپ چمکتا ہوا گردن اٹھائی تو دل دھک سے رہ گیا پنکھے پہ جالے تھے او نو وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر کرا ہی تھی اب اگر اوپر جانو والا جھاڑو مارا تو سارے کمرے کی صفائی کا بیڑا غرق ہو جانا تھا کیا کرے دوڑ کر گوگل سے پوچھا جواب پا کر سکھ کا سانس دیا کمرے کے بس میں میز کھینچ کر رکھی اوپر سٹوڈ رکھا اور پرانا تکیے کا کور لیے اوپر چڑھی ایک ایک پہ باری باری کور چڑھایا اور رکڑ کر جالے اس کے اندر اتار لیے پنکھا گزارے لائک ساف ہو گیا جالے نیچے بھی نہیں گرے اب جب نیچے کھڑے ہوئے ہنین نے گردن کھما کھما کر اپنے کمرے کو دیکھا تو دل میں سکون سا بھر گیا ایک تشفیق کا احساس تھا کہ یہ کمرہ اندر تک علماری کے دروازوں اور نہاں خانوں تک ساف سترائے صفائی کا احساس اور تمانیت انمول ہوتی ہے مگر وہ خوش تھی بہت خوش ساف اس تری شدہ کپڑے نکالے نہاں دھو کر بال پرش کر کے پرفیوم لگا کر نماز پڑی نیچے جا کر کھانا کھایا اور پھر کمرے میں آ کر کمبل تان کر سو گئی بڑی کوئی میٹھی نین تھی جو اس وقت اس سے آئی تھی ہنین کی آنکھ باتوں کی آواز سے کھولی تھی با مشکل اس نے آنکھیں کھولی اور کمبل ہٹا کر دیکھا مغرب ہو چکی تھی اور کمرے کی بتیاں چلی تھی وہاں اسامہ اور ندرت کھڑے زمر سے بات کر رہے تھے جو کوٹ اور پرس اٹھائے چوکش میں کھڑی ستائشی انداز میں کہہ رہی تھی واقعی بھابی اس نے آج بہت کام کی ہے آپ کا کمرہ تو چمک رہے ہنین نے پل کے چھکی کونی کے بال اٹھی کمر ابھی تک اکڑی ہوئی تھی پنکھا لائٹس ہر شہ ساف کی علماریاں تک جوڑی ہیں ندرت کی آواز میں ستائش تھی ہنہ خوابیدہ آنکھوں لبوں پر معصوم مسکراہر کے ساتھ اٹھ پیٹی دل بلیوں اچھلنے لگا تھا ادھر اسامہ کہہ رہا تھا واہ امی یہ صداقت بھائی کی بیوی تو بہت اچھا کام کرتی ہے ہنین کا موں کھل گیا وہ یک دم بالکل شالوگی زمر نے اسے اٹھتے دیکھ لیا تھا تب ہی پکارا ہنین تمہیں اپنی نگرانی میں اسے صفائی کروائی تھی نا ویسے صداقت سے کئی زیادہ سلی کا شوار ہے یہ لڑکی آئی ایم امپریز ہنین کے اوپر سے گویا ٹرک گزر گیا تھا وہ سب اب پار بار حسینہ کی تعریف کرے تھے ٹھیروں آنسو ہنہ کے حلق میں جمع ہوئے آنکھیں ڈبڈبا گئیں وہ ایک دم سے رخ موڑ کر کمبل تان کر واپس دیڑ گئی اگر اس وقت وہ دفاع میں ایک لفظ بھی کہتی تو اسے پتا تھا وہ رونے لگ جاتی سو کمبل کے اندر خود کو چھپا لیا کہاں سے لائیں بھلا ہم جوازیں ہم سفری تجھے عزیز تیرے خواب اپنا حال مجھے اس چمکیلی مگر تھنڈی تو پیر عبدار عبید اپنی رہائش کا کے گیٹ سے کار نکال رہی تھی جب تھٹک کر رکھی ایک شخص وہاں منتظر سا کھڑا تھا اس نے ہاتھ میں ایک ڈبا پکڑ رکھا تھا جسے لے راتے ہوئے وہ کار تک آیا آبی رکھی مگر شیشہ نہیں کھولا اس نے قریب آ کر ڈبا دکھایا اوپر فارس غازی کا نام دکھا تھا عبدار نے تیزی سے بیٹ کھولی اور باہر مکلی گیٹ پہ معمور گارڈز اس طرف آنے لگے مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کو پلٹ جانے کا اشارہ کیا اور خود اس شخص کی طرف مڑی یہ فارس غازی نے آپ کے لئے بیجا ہے اس نے ڈبا بڑھایا آبی نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ڈبا تھاما وہ فوراں پلٹ کر اپنے موٹر سیکل کی طرف چلا گیا کچھ دیر بعد وہ وہاں سے دور ایک ہسپٹل کے پارکنگ ایریاں میں کاروں کے اندر بیٹی تھی اور ڈبا کھلا پڑا تھا اندر ایک لکڑی کا چھوٹا سا پین کیس تھا اور اوپر ایک جٹ رکھی تھی جس پر ایک نمبر درد تھا وہ سوستی رہی براخر اس نے موبائل نکالا اور وہ نمبر ڈائل کیا پہلی گھنٹی پہ کال مل گئی تھی بھاری مگر دھیمی مردانہ آواز سنائی تھی میرا پارسن مل گیا عبدار کے تنے حساب دھیدے پڑ گئے کیا آپ کی جیل میں پانچ کلومیٹر تک موبائل جیمز نہیں لگے ہوتے ہمیں جیمرز کو دھوکہ دینے کے سو طریقے آتے ہیں کیسی ہیں آپ کنفیوز دوں اس پین کا کیا کروں اس نے لکڑی کا کیس کھولا اندر پلاسٹک میں لپٹا سنہری کلم رکھا تھا وہ بال پین تھا جس کو پیچھے سے دبانے سے نب باہر نکلتی تھی اسے ما چھویں وہ جلدی سے بولا تھا اس میں سائنائیڈ ہے سہر عبدار نے جلدی سے کیس بند کیا خوبصورت پیشانی پہ لکیرے اپنی میں اس کا کیا کروں یہ اسے دینا ہے وہ دھیمہ سبولا وہ اس کا کیا کرے گا دفاع از خوشتین یعنی دفاع ازاد آپ تو فارسی بھی بولتے ہیں مگر پھر وہ برہم ہوئی میں اپنے باپ کو دھوکہ دوں حاشم سے دغا کروں پینل اقوامی قوانین توڑ دوں اور سیکیورٹی کو بائی پاس کر کے یہ کلم اس تک پہنچاؤ یہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں آپ مجھے میں صرف ترخواست کر رہا ہوں وہ نرمی سے بولا تھا اپنی بیرک میں دیوار سے لگا کھڑا وہ آستین موڑے فونکان سے لگائے کہہ رہا تھا اس کے چہرے پہ وہ برہمی وہ غصہ وہ بے بسی سب مفکور تھا وہ بالکل پرسکون تھا عبدار کے تنے نکوش پھر سے دھیلے پڑے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرہ دی اور میں یہ کیوں کروں گی بتنے میں میں بھی آپ کے لئے کچھ کروں گا مثلا کیا وہ شرارہ سے نٹلہ لب دبا کر بولی جو آپ نے وہ بھی مسکرہیا تھا آپ میرے ساتھ چائے پیئیں گے کہہ کر اس نے بے اختیار دانتوں تلے زبان دبائی اور خفت سے آنکھیں میچی بیرک میں کھڑے فارس کے ابرو تاچپ سے اکٹے ہوئے چائے دو دفعہ انکار کیا آپ نے چائے کے لئے ایک تب جب آپ پہلی تبہ ادھر آئے اور ایک تب جب ہم ایسے چو ساب کے کمرے میں ملے تھے وہ ہلکا سا ہنسا سر چکائے نفی میں کرتن چھٹکی اور جوتے سے زمین کو مسلتے بولا میں شادی شدہ آدمی ہوں آبدار بی بی پھر تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے وہ ترنت بولی اوکے میں آپ کے ساتھ چائے پی ہوں گا اگر میں باہر آیا تو مگر آپ یہ اس کو دے دیں گی فارس نے نرمی سے یاد کرایا لیکن جب میں اس سے مل لوں گی تو فسی کو دیا وقت ختم ہو جائے گا اور وہ اس کو مار دے گا جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہی کریں اس کی آواز سنجیدہ اور بی لچک تھی آبی نے مسکرا کر شانے اچھ گئے آپ کو اچھا لگتا ہے یہ کرنا کیا کرنا جیل میں بیٹھ کر خود مقید ہو کر بھی ہم سب کو کنٹرول کرنا میں نے تو کچھ نہیں کیا شرافت سے قید کے دن کاٹ رہا ہوں وہ سادگی سے بولا قلبوں پہ مسکراہت پھر سے در آئی تھی آبی مسکراہ دی میں اس جیل صرف اس لیے گئی تھی کیونکہ میں وہ جگہ دیکھنا چاہتی تھی دوبارہ کبھی میں ادھر نہیں جانا چاہتی تھی مگر تھنڈی سانس پری آپ کے لیے میں یہ کرنوں گی وہ فون بند کرنے لگی جب اس نے پکارا آبدار وہ ٹھہری تھینکیو وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا آبدار اُبیت کو نہیں معلوم وہ کیوں مسکراہ رہی تھی مگر وہ مسکراہ رہی تھی ایک دم سے ساری دنیا خوبصورت لگنے لگی تھی شہر آباد کر کے شہر کے لوگ اپنے اندر بھی کھڑتے جاتے ہیں دوپہر کی نرم سنہری گرنے کسرے کارتار کی اونچی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر گی رہی تھی لاؤنچ میں کنارے پہ کھڑکی کے آگے شہانہ خورسی پہ بیٹھی جواہرات کروپور سے ناک سے مکھی اڑا کر بولی تھی اور بھی کچھ کہہ رہے تھے تم آپ کا اس ہفتے ایک فوٹو آب کرنا ہے زلزلہ متاثرین کے ساتھ وہ ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا اپنے سیل فون پہ کچھ چیک کرتے ہوئے کہہ رہا تھا ایمر کیا یہ بہت مصنوعی نہیں لگے گا میسیس گھردار سب کو معلوم ہے کہ فوٹو آبس چھوٹ اور بکواس ہوتے ہیں لیکن اس چھوٹ کو پیش کرنے کے لئے مہارت ہونی چاہئے جو جتنا اچھا چھوٹ بولتا ہے اس کا فوٹو آب اتنا ہی ہٹ جاتا ہے ہٹ جاتا ہے اسی لئے آپ نے مجھے ہائر کیا ہے نا سو مجھے اپنا کام کرنے دیں وہ تحمل سے کہہ رہا تھا جواہرات نے جوابا ہاتھ پڑھا کر اس کا شانہ تھپکا جو تم کو لاؤنج کے انڈور پلانٹ کو پانی دیتی پیونہ نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر وہ منظر دیکھا اور پھر ناخشی سے ناخسکورٹی واپس کام کرنے لگی وہ جواہرات کا اب صرف پی آر پی آر او نہیں تھا نہ ہی وہ صرف اس کا ایمیج کنسلٹنٹ رہا تھا وہ اس کا باڈی مین بنتا جا رہا تھا باہر لان میں کار رکی دروازے کھلے اور ہاشب گاردار کوٹ کا بٹن بند کرتا باہراتہ دکھائی دیا وہ آنکھیں سامنے انچے قصر پہ جمعائی چہرے پہ سختی اور برہمی تحریکیے ساتھ نکلتے رئی سے بات کر رہا تھا یہ میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹے کی زمانت کے لئے واقعی کوٹ گیا تھا مزید کیا معلوم ہو سکا سر فاطمی نے پچھلے تین ماہ میں چار دفعہ ہمارے جاننے والے کوریئر کے ذریعے کرنسی باہر لانڈر کروائی ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے احساسے باہر منتقل کر رہا ہے وہ اپنی بیٹی کے نام پہ ایک گھر بھی بار سلونا میں کسٹوں میں خرید رہا ہے اچھا وہ پدھریلے تاثرات کے ساتھ سنتا برامدے کی سیڑھیاں چڑھا تھا رئیس اس سے ایک قدم پیچھے تھا کیا اس سے بات کریں گے آپ تمہاری جگہ خابر ہوتا تو یہ کبھی نہ پوچھتا وہ کہہ کر لمحے کو رکا پھر سر چھٹک کر اوپر چڑھتا گیا ابھی اس پہ نظر اکو صرف نظر وہ اندر آیا اور بس ایک سرسری نظر ماں اور اس کی باڈی مین پہ ڈال کر اوپر چلا گیا کچھ دیر بعد تو جب فریش ہو کر شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس آرامدے ہلیے میں نیچے آیا تو جواہرات تنہا بیٹھی تھی وہ ایمر کی چھوڑی کرسی پہ بیٹھ گیا ٹانگ پہ ٹانگ جمعی آپ نے کال کی تھی کوئی اہم بات تھی ہاں جواہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا خابر والے سارے مستے کے بہت دن بعد وہ بلاخر ذہنی طور پر پرسکون ہوتا نظر آ رہا تھا جواہرات نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھپکا ہاشیم شہری اور تمہاری ڈائیورس کو دو سال ہونے کو آئے ہیں سادی خابر وہ سارے مستے بھی حل ہو گئے ہیں فارس بھی قصہ پاری نہ ہو گیا اب آگے بڑھنے کا وقت ہے نئی زندگی شروع کرنے کا وقت ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں وہ ہلکا سا مسکرایا تھا بلکل اور اب تمہیں جلد فیصلہ کرنا ہوگا مجھ سے میسیس شاہستہ زکی نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے کے لئے حارون کو پیغام بجماؤں اگر حارون آبی کے لئے انٹرسٹیڈ ہوا تو میسیس شاہستہ زکی باقاعدہ پرپوزل دیں گی لیکن اگر تم آبی میں دلچسپی رکھتے ہو تو کوئی فیصلہ کر لو وہ کہنے کے ساتھ درمی سے اس کے ہاتھ کو تھپک بھی رہی تھی ہاشیم نے گہری سانس لے کر تنے اصاب ٹھیلے چھوڑ دیئے وہ بولا کچھ نہیں مگر چیرے پر سب لکھا تھا میں دیکھ سکتی ہوں کہ آبی کے لئے کسی اور کا پرپوزل آتا دے کر تم ٹیسٹر ہوئے ہو اس لئے فیصلہ کر لو ہاشیم نے نظر اٹھا کر جواہرات کو دیکھا اور ذرا سا مسکر آیا واقعی اب آگے بڑھنے کا وقت تھے سیڑھیوں کے اوپر کمرے کیا کے بنی ریلنگ پہ کھڑے نوشیرمہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا آبدار وہی آبدار وہ شدید ناخوش نظر آنے لگا تھا تمام خانہ بدوشوں میں مشتریک ہے یہ بات سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں اس روز سردی کچھ زیادہ ہی تھی کمرے عدالت میں ہیٹر چل رہا تھا زمر سرک پڑتی ناخ کے ساتھ اپنی میز پہ بیٹی گواہ کے بیان کو سنتی کاغذ پہ کچھ لکھ رہی تھی اس کا چہرہ بخار کی حدت سے گلابی پڑھ رہا تھا آنکھوں تلے ہلکے تھے فارز گاہے بگاہے نظر اٹھا کر اس کو دیکھتا تھا وہ گو کہ پہلے کی طرح پرسکون تھا مگر اس کو دیکھتے ہوئے آنکھوں میں فکرمندی در آتی تھی ذرا سا اس کی طرق چھپ کر بولا تبیت ٹھیک نہیں تھی تو سماعت میں نہ آتی اگلی تاریخ کا انتظار کر لیتی سمر نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا مجھے بھی کوئی شوک نہیں ہے تمہاری روز روز شکر دیکھنے کا مگر جو تمہارے گھر والے ہیں وہ بہت پریشان ہیں چانتے ہیں کہ تم جلد رہا ہو جاؤ تمہاری تو عادت ہے جیل جانا تمہیں فرق نہیں پڑتا لیکن ان کو پڑتا ہے پارس نے سکون سے اس کی بات سنی وہ میری گرل فرینڈ نہیں تھی جیسے مجھے بہت فرق پڑتا ہے سر جھٹک کر وہ کٹہرے کی طرف متوجہ ہوئی وہ مسکراہت دھبائے خاموش ہو گیا کٹہرے میں اب کی بار ایک درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی ساولہ مگر سنجیدہ چیرہ نفیس دیباس اور اٹھی ہوئی گردن اس کے سامنے کھڑا پراسیکیوٹر سوال کر رہا تھا مکتور یعنی آپ کے شوہر کمرو دین صاحب فارس وازی کا ذکر آپ سے کرتے تھے جی اوبجیکشن یور آنر ہیریز سے سنی یعنی سنی سنائی بات زمر نے بیساری سے آواز بلند کی سات ہی سکام زدہ سانسناک سکوڑ کر اندر کھینچی یور آنر مکتور کی بات کی اہمیت سے دفاع کیسے اکار کر سکتا ہے اوورالٹ جج نے پراسیکیوٹر کی پوری توجہ سننے کی زحمت بھی نہ کی اور ناگواری سے زمر کا اعتراض رت کیا وہ شدید کینا پر اور نظروں سے ان کو دیکھتی رہی فارس بار بار ایک خاموش نظر اس پر ڈالتا تھا جی وہ اکثر فارس غازی کا ذکر کرتے تھے اب وہ فارس اور اس کے دشمنی کے متعلق کورٹ کو آگاہ کر رہی تھی زمر سر جکائے کچھ لکھتے ہوئے سنتی رہی اپنی باری آنے پہ وہ اٹھی اور اتنی برے موٹ کے ساتھ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی میسیس کمرودین مقتول چند دکانوں کے مالک تھی اچھا خاصا پیسہ چھوڑ کر گئے ہیں ان کی موت کے بعد وہ پیسہ کس کو ملا ہے وہ شرن تقسیم کیا گیا ہے خاتون سنجید کی اور بلد پاری سے بولی چونکہ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی تو وہ رقم آپ کے اور مقتول کی بہن کے حصے میں آئی ہوگی جی ہاں مقتول کی بہن کے شوہر آپ کے بھائی ہیں وہ پچھنے ماں گواہی دینے کے لیے آئی تھے وہ مقتول کے سالے اور بہن ہوئی دونوں ہیں کیا یہ درست ہے کہ آپ کی بٹے سٹے کی شادی تھی جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمرودین صاحب کی تمام پراپرٹی آپ کو اور آپ کے بھائی کو ملی ہے سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے زمر نے سادگی سے پوچھا اپجیکشن یور آنر پراسیکیوٹر دیزی سے اٹھا سسٹین جد صاحب نے تم بھی بھری نظر زمر پہ ڈالی میسیس کمرودین وہ گہری سانس دے کر اس کی طرف گھومی کیا آپ کا اور کمرودین صاحب کا کوئی جوائنٹ پینک اکاؤنٹ ہے جی ہے وہ چونکی تھی اور کیا جن دنوں کمرودین صاحب جیل میں تھے آپ نے خطیر اکم نکلوار کر اپنے بھائی کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی تھی اس نے جند کاغذات باری باری جا جو پراسیکیوٹر کے سامنے رکھی اور ایک کاپی گھوا کو تھمائی خاتون ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو دے کر خاموش ہو گئی میسیس کمرودین کیا یہ درست ہے کہ جب کمرودین کو سخطیر اکم کے ٹرانسفر کا علم ہوا تو بینک آفیس میں بیٹے انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ جھگڑا کیا جی درست ہے نگاہیں چھکائے وہ بولی اور اس جھگڑے میں آپ کے بھائی نے کمرودین صاحب کو شدید پرا بھلاکا اور اس چھگڑے کے ڈیڑھ ماہ بعد کمرودین صاحب کا قتل ہو گیا کیا یہ درست ہے جی وہ ہلکا سا بولی نگاہیں بد سطور چھکی تھی مجھے مزید کوئی سوال نہیں پوچھنا وہ کوٹ کو ایک اور سسپیکٹ دے کر آرام سے مڑ کر اپنی کرسی کی طرف چلی آئی تھی اور پہلے سے بہتر نظر آ رہی تھی البتہ پاریس نے ہلکے سے سرگوشی کی پراسیکیوٹر نے اوبجیکٹ نہیں کیا زمر چونکی پاریس دیکھی نظروں سے پراسیکیوٹر کو دیکھ رہا تھا جو سارا وقت خاموش بیٹھا رہا تھا اور اب گواہ کو ری ایک زمائن کرنے اٹھ رہا تھا ایک نام سے زمر کو احساس ہوا خرابی طبیعت کے باعث آج اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا میسیس کمرودین وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا آپ نے وہ رقم کیوں نکلوائی تھی زمر ابریو کٹے کیے آگے ہو کر بیٹھی خاتون خاموش رہی میسیس کمرودین اگر آپ جواب نہیں دیں گی تو فاظل عدالت کے سامنے آپ کا اور آپ کے بھائی کا کردار مشکوک ہو جائے گا میں وہ رکی ایک سال پہلے مجھے بریسٹ کینسر ٹیکنوزز کیا گیا تھا یہ رقم اس کے علاج اور سرجری کے لیے نکلوائی تھی میں نے کمرودین صاحب کو پریشانی سے بچانے کے لیے لا علم رکھا تھا میرا بھائی ہر لمحے میرے ساتھ رہا تھا نگاہیں جھکائے وہ بولی تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے سمر نے کراہ کر آنکھیں میجلی پراسیکیوٹر اب اس کی میڈیکل ریپورٹس عدالت میں جمع کر آ رہا تھا پھر مڑ کر پاتے آنا انداز میں سمر کو دیکھا کیا آپ ریکراس کرنا چاہیں گی گواہ کو نو تھینکس وہ تلخی سے کہہ کر کاغذ پہ لکیریں کھینچنے لگی فارس نے دیکھا وہ صرف تکونے بنا رہی تھی آج کا دن اس کے لیے بہت پورا ثابت ہو رہا تھا آج کا دیکھا